آئرلینڈ کے گلاف پاکستان کی بڑی جیت اور کیا پاکستانی ٹیم سپر ایڈ میں پہنچ چکی ہے کیا سچویشن ہے کیسے جا سکتی ہے کیا اب بھی کوئی چانس ہے مکمل سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں دیکھئے آئرل ساتھ ٹیمیں کولی فیک کر چکی تھی ایک ٹیم رہتی تھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اس سے پہلے جو جن ٹیموں نے کولی فیک کیا تھا ان ٹیموں کے اندر افغانستان تھی انگلینڈ تھی ساؤتھ افریقہ تھی ویسٹ انڈیز تھی انڈیا تھی آسٹریلیا تھی یہ نہیں اوہرحال آپ کو بتا ہے کہ گروپ ون کے اندر افغانستان ایسٹریلیا اور انڈیا نے کولی فیک کر لیا تھا اور ساتھ ساتھ گروپ ٹو کے اندر انگلینڈ ساؤتھ افریقہ ویسٹ انڈیز نے کولی فیک کر لیا تھا سو اوہرحال اگر سچویشن دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکسینی ٹیم یہ جو مقابلہ جیتی ہے ایک سو ساتھ رنز چیز کرنے تھے کیونکہ ہیرلینڈ نے پہلے ایک سوچھیں کیے تھے بیس سفروں میں اور پاکسینی ٹیم کی جانب سے تین وکٹے اماد وسیم نے لیئے یہاں پہ تین شاہین کو بلیئے اسی طرح اچھی بالنگ کیا ہے محمد آمیر نے رنز بہت کم دیئے دو وکٹے ملی آمیر کو اسی طرح ایک وکٹے ملی ہارس روف کو اور اوہرال عباس افریدی اور شداب خان کو کوئی وکٹے نہیں ملی سو پاکستان نے بولڈ اوٹ کیا سو اوہرال اگر آپ دیکھیں ان فیک نو اوٹ تھے ان کی بیس سفروں میں ایک سو چھیں رنز تھے ایک سو سات کا ٹارگٹ دیا گیا پاکستان کی جانب سے بابر آزم نے آؤٹسٹنڈنگ گرگٹ کے لیے چونتیس بالوں بتزیس رنز کی ہیں کم از کم آخر تک نہ ٹوٹ رہے ہیں اس کے علاوہ سترہ رنز کی ہیں محمد رزوان نے آئی سیونٹین کچھ خاص پاکستان کی فیور میں چال رہا تھا سیونٹ نمبر جو سپیشل ہے سترہ رزوان نے کی ہیں سترہ سائے مجیوب نے کی ہیں سترہ آباس افریدی نے کی ہیں یعنی تینوں نے سیونٹین کی ہیں پھر اس کے بعد شاہین نے آخر پر آگے دو چھکے لگائے ہیں تیرے رنز کی ہیں پانچ پالوں پر اور میچ فینش کی ہے اب اس چیز کا دیکھا جائے تو پاکستان کا جو نیٹ رن ریٹ تھا وہ پہلی کافی اچھا تھا یعنی یو ایس اے سے تو بہت زیادہ اچھا تھا یو ایس اے کا پلس زیرو پائنٹ ون ٹو تھا تو ہمارا پلس زیرو پائنٹ ٹو نائن ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ پاکستان کا نیٹ رن ایٹ ان سے بہت اچھا ہے یعنی یو ایس اے سے بہت اچھا ہے اگر اب پہل پہ نظر دھوڑا ہوں تو ڈی سے شروع گیا ٹینکا تین میچز کے لئے آؤٹ ہو چکے ہیں ایک پوائنٹ ہے نیپال نے چار مقابلے کی وہ بھی بہر ہو چکے ہیں تین مقابلے نیدرلینڈ کھلے ہیں دو جیتے ہیں وہ بھی بہر ہو چکے ہیں اسی طرح بنگلہ دیش نے تین مقابلے کھلے ہیں چار پوائنٹ سے وہ کولیفہ کر چکے ہیں ساؤتھ افریقہ نے چار مقابلے کھلے ہیں چاروں جیتے ہیں آٹھ پوائنٹ سے وہ بھی کولیفہ کر چکے ہیں یعنی گروپ ڈی سے ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش کولیفہ کر چکے ہیں گروپ سی کی بات کیجئے تو پپنی گینیا تین مقابلے کھلے ہیں تینوں ہارے ہیں باہر ہو چکے یوگنڈا چار میچز کھلے ہیں ایک جیتا ہے دو پوائنٹس ہے باہر ہو چکے اور یہاں پہ بہت سے گرکٹ شائکین کے لیے جو سیڈ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ نیوزلینڈ نے تین مقابلے کھلے ہیں دو ہارے ہیں ایک جیتا ہے اور دو پوائنٹس ہے اور وہ بھی باہر ہو چکے یعنی افغانستان اور ویسٹ انڈیز سے ہار گیا تھے ویسٹ انڈیز نے تین مقابلے کھلے ہیں تینوں جیتے ہیں چھے پوائنٹس ہیں کولیفہ کر گئے ہیں پہلے نمبر پہ افغانستان ہے افغانستان نے تین کھلے ہیں تینوں جیتے ہیں چھے پوائنٹس ہیں وہ بھی کولیفہ کر گیا اب اندازہ لگا ہو اب یہ دن آگے ہیں کہ باقی نیوزلینڈ وغیرہ باہر ہو رہے ہیں اور افغانستان جو ہے وہ کولیفہ کر رہے ہیں اور افغانستان سب سے پہلے کولیفہ کر رہے ہیں انہی ڈی گروپ سے ساؤڈ افریقہ بھنگلہ دیش نے کالی فیٰ کر لیا سی گروپ سے افغانستان اور ویسٹر انڈیز نے کالی فیٰ کر لیا اب اگر گروپ بی کی بات کی جائے تو گروپ بی کے اندر انہوں میں نے چار کھیلیا ہیں چاروں ہارے ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں نبی بیہ نے چار کھیلیا ہیں دو پوائنٹس باہر ہو چکے ہیں سکوٹ لیند نے تین مقابلہ کھیلیا ہیں پانچ پوائنٹس ہیں اور انگلینڈ نے چار کھلے ہیں انفیکٹ سکوٹلینڈ چار کھلے ہیں انگلینڈ نے چار کھلے ہیں دونوں دو دو جیتے ہیں ایک ایک ہارا ہے ایک ایک واشوٹ ہوئے اور دونوں ٹیمز کے پانچ پانچ پوائنٹس ہیں اب دونوں میں اسے کون سی کولیفہ کرے گی دیفنیٹلی وہ کرے گی جس کا نیٹران ریٹ اچھا ہوگا سکوٹلینڈ کا جو نیٹران ریٹ ہے وہ پلاس 1.2 ہے جبکہ انگلینڈ کا پلاس 3.6 ہے سو بہت اچھا نیٹران ریٹ ہے جس کی وجہ سے انگلینڈ کوالیفائر کر گیا جبکہ اسٹریلیا نے چار مقبلے کھلے ہیں چاروں جیتے ہیں آٹھ پوائنٹ سے وہ بھی کر گئے ہیں یعنی گروپ بی سے اسٹریلیا اور انگلینڈ گروپ سی سے افغانستان اور ایسٹ انڈیز اور گروپ ڈی سے ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش اب دوسری جانب اگر گروپ ون کی طرف آپ دیکھیں گروپ اے کی طرف دیکھیں جس کی موسٹ امپورٹن یہ آپ اسٹیویشن ہے اور جہاں پہ مائیکل وان نے سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کے سر شیئر کرنے لگوں اور وہ بہت ہی بہترین ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہاں وی ڈونٹ آف مور کورس تو کور آل دی گراؤنڈ اس بیونڈ می آل دی منی ان دی گیم جیت وی ستیل گیمز کولڈ آف فر ویٹ آؤٹ فیلڈ وہ کہہ رہے کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے اور ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی جو پاکستان کی جو نظر تھی آئرلینڈ اور یو ایسے کے میچ پہ جب اس سے پہلے دن بھی کوئی بارش نہیں تھی جس دن میچ تھا یو ایسے کی جو ٹائمنگ تھی وہاں کے دس بجے تھا اور پاکستان کے شام کو ادھر کے صبح دست تھے اور پاکستان کے شام کے ساڑھے ساتھ تھے اب وہاں پہ سیچویشن کچھ ایسے بنی ہے کہ بھئی آپ پچھلے دن بھی بارش نہیں ہوئی اس دن صبح کے وہاں کے دس بجے میچ تھا تو پانچھے بجے بارش تھوڑی سی ہوئی ہے اور آپ نے کہا کہ آؤٹ فیلڈ ویٹ ہے اس وجہ سے ہم ابھی کراتے ہیں ابھی کراتے ہیں ابھی کراتے ہیں حالانکہ پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے ساتھ بھی شروع ہونا تھا رات کے گیارہ ہو گئے ہیں اب رات کے جب گیارہ ہوئے ہیں تو رات کے گیارہ بجے آپ نے کہا ہے کہ اب بارش آگیاں میچ نہیں کرا سکتے تو ایک ایک پوائنٹ دے دیتے ہیں اور بھئی سب کو پتا تھا کہ اگر میچ وائشوٹ ہوگا تو اس کو اس کا فائدہ جو ہے وہ یو ایس ایک ہو جائے گا اور یو ایس ایک کوالی فیئر کر جائے گی دیکھیں ساری باتیں ٹھیک ہے کہ یو ایس اے سوپر پاور ہے یو ایس اے کے اندر کرکٹ پرموٹ کرنی ہے یو ایس اے کے اندر پہلی دفعہ آپ نے ہوسٹنگ ان کو رائٹس دیں ہیں آئی سی سی کے اس کے علاوہ وہاں کے نہ پچز ٹھیک تھی نہ گراؤنڈز ٹھیک تھی نہ آؤٹ فیلڈ ٹھیک تھی نہ وہاں پہ کراؤڈ تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے باوجود آپ نے میچز یو ایس اے کے اندر رکھے ٹھیک ہے اب آپ نے یو ایس اے کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے ان کو سوپر ایٹ کے لیے بھی پنچانا تھا اب یہ مایکل وان نے بڑی کڑوی بات کی ہے بات ٹھیک ہے انہوں نے کہہ کہ پوری دنیا کے اندر ہے کورز موجود ہوتے ہیں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے لیے اور جب ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے لیے آئی سی سی نے اعلان کیا تھا کہ سب لوگوں نے جب کوئی خطرہ و بارش کا تو پورا گراؤنڈ کور کرنا ہے یعنی آؤٹ فیلڈ بھی کور کرنی ہے یہ نہیں صرف پچز آپ نے آؤٹ فیلڈ بھی کور کرنی ہے تو آپ نے آؤٹ فیلڈ کور کیوں نہیں کی یعنی آپ مجھے وجہ بتائیے کہ آپ گراؤنڈ کے اندر لوٹے سے آپ مو دھو رہے ہو وہاں پہ آپ نہا رہے ہو آپ جان بوچ کے گراؤنڈ کو گلہ کر رہے ہو آپ اس طرح کی حرکتیں جان بوچ کے کر رہے ہو تاکہ گراؤنڈ گلہ اور میچ نہ ہو سکے تو کیا اس پہ کوئی پوچھنے والا ہے کیا یہاں پہ کوئی پوچھے گا آپ سے یعنی یو ایس اے کا میچ اگر آپ ایک نکال دیں اور اس کو آپ کہیں کہ آئرلینڈ اور یو ایس اے کا مقابلہ ہوتا پانچ سوروں کا دس سوروں کا بیس سوروں کا اور آئرلینڈ وہاں پہ جی جاتی تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی امپیکٹ پڑنا تھا آپ کا نیٹران ریٹ تو پہلی اچھا ہے یعنی پاکستان کا جو نیٹران ریٹ ہے وہ پلس زیرو پوائنٹ ٹو نائن پہلی ہے اور ان کا پلس زیرو پوائنٹ ون ٹو ہے یعنی آپ کا ان سے ڈبل ہے ان سے ڈبل اچھا ہے سو آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو اور بڑی یہ زبردہ سیچوئیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کم از کم پاکستان کا نیٹران ریٹ بہتر تھا اگر پوائنٹ سیم ہو بھی جاتے تب بھی ڈیفینیٹلی پاکستان نے کولی فیر کر جانا تھا اب یہاں بھی سیچوئیشن مائیکل وون نے بڑی اچھی سمجھائیے کہ بھئی جو انگلینڈ کا میچ ہے آپ نے انگلینڈ کا میائی دیکھا ہوگا انہیم بی بیا کے خلاف جو رات کو شروع ہونا تھا اور رات کو کہیں دو ہو گئے ڈیڈ ہو گئے اور تب تک بھارش چال رہی تھی اور وہ میچ انگلینڈ نے یہ نہیں بگ تھری میں ہے انگلینڈ آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ بگ تھری میں انگلینڈ نے کہا کہ ہر حالت میں ہم نے میچ کھلنا ہے کیونکہ اگر یہ میچ باز شوٹ گیا تو ہم باہر ہو جائیں گے اور سکوٹ لینڈ کولیفی کر جائے گا جی ہاں یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دوبارہ سننی ہے انگلینڈ کے تین مقابلے تھے انگلینڈ کے پاس تین پوائنٹس تھے اور سکوٹ لینڈ کے پاس تین میچز کے بعد پانچ پوائنٹس تھے ٹھیک ہے سکوٹ لینڈ کے پاس آر ریڈی پانچ پوائنٹس تھے اگر انگلینڈ اور نبی بیا کے درمیان جو میچ تھا وہ واشوٹ ہو جاتا جو کہ پچھلے کئی دنوں سے وہاں پہ بارش ہو رہی تھی اور میچ کے دن بھی بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی پہلی میچ دس سے منوں کا کیا گیا پھر دوبارہ بارش ہو گئی گیارہ منوں کا کیا گیا پھر گیارہ سے دس کا کیا گیا سو آپ میچ کے دوران بھی بارش دیکھتے رہیں آپ کا جب دل ہو آپ کی جب مرضی ہو تو آپ میچ کروا لیتے ہو یعنی آپ نے انگلینڈ کو پنچانے کے لیے جو کہ بگ تھری ہے سکوٹ لینڈ کے خلاف آپ نے مقابلہ انہوں کا کروا دی ہے اور جہاں آئرلینڈ اور یو اے سے کا میچ تھا جہاں پہ پوری دنیا کے ریپورٹرز یہ کہنا ہے کہ بھئی کوئی بارش نہیں تھی جان بوچ کے چند پیچز انہوں نے پانی کے چھوڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ پانی بلٹیوں سے مند ہوئے تھے یہ جان بوچ کے تاکہ گراؤنڈ گیلا رہے اور کم از کم جہاں پہ میچ نالوک ہیں کہ بارش آگی تھی اور بھئی گیارہ بجے بارش آئی تھی اب گیارہ بجے میچ فینش ہو جاتا ہے ساڑھے سات بجے شروع ہوتا ہے کم از کم گیارہ بجے تک پندرہ پندرہ ورک میچ ختم ہو چکا ہوتا آپ نے جان بوچ کے وہاں پہ مسئلہ بنایا حالانکہ پانچ پانچ اوارز کا میچ ہو جائے نا تو آپ ریزلٹ نکال سکتے ہو مینیمم پانچ اوارز ہونے چاہیے اس کے بعد آپ ریزلٹ نکال سکتے ہو مینیمم پانچ اوارز کا میچ ہونا ضروری ہے سو یہاں پہ عجیب و غریب قسم کی سٹیویشن میں نے یہ ہے ڈرامے بازی دیکھیں یہ پاکستانی تو نہیں بولیں گے پاکستانی تو ڈالر کیمتی ہے ان کو عزت بیستی ظلالت رسوائی یہ کوئی بھی چیز ان کے کھاتے ملیں گے انہوں نے صرف اپنی ڈالرز ملنے چاہیے اور ان کو زیادہ زیادہ پیسہ ملنا چاہیے کیونکہ آپ نے نیو سنیے کی ہوسٹیڈ اپ پرائیویٹ ڈینر ایونٹ ان جو ایس اے فینز ور چارٹ ٹونٹی فائف ڈالر ایش ٹو جوین دے ایونٹ ان میٹ پاکستانی پلیئرز دس اس بزنس کوئی بھی دنیا کی ٹیم یہ بزنس نہیں کر رہی جو آپ کی ٹیم بزنس کر رہی ہے کہ ہر ایک ڈینر پہ ایک جگہ پہ ایک ہوتل کے اندرے بلایا جاتا ہے ٹیم کو وہاں پہ ٹیم ہوتی ہے اور گیٹ پہ وہاں پہ کھڑے کر دیا جاتے ہیں آپ کے گارڈز اور ان کو کہا جاتا ہے جو بھی کرکٹ شائقین ان سے ملنا چاہتا ہے ان سے آپ نے پچیس ڈالر لینے ہیں اور پچیس ڈالر لینے کے بعد ان سے ملنے دینا اور ان کے ساتھ سیلفی لیں گے وہ یعنی یہ بزنس آپ پیسوں کے لیے آپ نے وہاں پہ ڈینر اٹینڈ کی ہیں آپ نے وہاں پہ پارٹیز اٹینڈ کی ہیں آپ نے سپانسرشی پرموشنز آپ نے مختلف اپنی ایڈورٹائزمنٹ بنائی ہے یعنی آپ کو کرکٹ سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں پاکستانی ٹیم کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستانی ٹیم کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ڈیوائیڈڈ انڈو تری گروپس لیڈ بے بابر شاہین افریدی اور ازوان وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ریزوان کو لیڈ کرنا چاہیے اور ریزوان ہی ٹیم کے بہترین کیپٹن ثابت ہو سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے اینڈی فلور کہہ رہے ہیں دنیا کے ون اف دی بیسٹ کوچ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزوان ای تینک ایکسیلنٹ لیڈر آف من ایس گوٹ اپ بیگ ہارڈ ایس گوٹ ایمپل انٹیگریٹی ایس گوٹ ایمپل انٹیگریٹی بیس کے پاس بڑا دل ہے اور پاکستانی ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہے میں نے یہ ریزوان جیسا لیڈر پہلے نہیں دیکھا یہ اینڈی فلور کہہ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو آپ باہر ہو چکے ہو بے شک ایسی سی کی گلتی تھی آپ نے ایک سوپر آور کلوز مارجن سے ہارا آپ نے انڈیا سے پانچ شہران سے اٹھالیس بالوں پہ اٹھالیس شہیئے تھا آٹھ وکٹے تھی ہیں وہ بھی ہار گئے دیکھیں ساری چیزیں ٹھیک ہیں اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ریزوان کو کپتان بنانا چاہیے تاکہ بابر اور شاہین کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو اور یہ ریزوان کی کپتانی میں کھلیں آپ کومنٹس میں کیا کہتے ہیں لازمی بتائیے گا